اس کہانی کا آغاز جپان کے ایک سکول سے شروع ہوا جہاں چھوٹی لڑکیاں اور لڑکے تعلیم حاصل کر رہے تھے جبکہ ان کی لڑکیاں اور لڑکوں کے استاذہ کرام نے ان تمام لڑکیاں اور لڑکوں سے پوچھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے ان میں سے کئی بچیوں اور بچوں نے جواب دیا کئی نے تو ایسا کہا کہ ہم پیلٹ بنیں گے جبکہ ایک لڑکے نے ایسا بھی کہا کہ میں ٹیچر بنوں گا انہی تمام لڑکیاں اور لڑکوں میں سے ایک ایسا لڑکا موجود تھا جس نے کہا کہ میں بڑا ہو کر کتہ بنوں گا شید یہ بات آپ کو مزاک لگ رہی ہو لیکن یہ تمام تر باتیں حقیقت پر مبنی ہوگی لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام اس ویڈیو کو شروع سے لے کر الاخر تک لازمی سے دیکھنا تاکہ آپ اس تمام حقیقت سے واقف ہو سکیں تو معزز دوستو یہ بات تقریباً انیس سال پہلے کی تھی جبکہ ایک لڑکے نے کہا تھا کہ میں کتہ بنوں گا اور اس بات کو تمام استاذ کرام نے مزاک سمجھ کر بات کو چھوڑ دیا جبکہ اس لڑکے کی جب انیس سال عمر ہوئی تو اس لڑکے نے پاکستانی چالیس لاکھ روپے دیئے اور اس لڑکے نے کتے کا ایک ایسا سوٹ بنوایا جو کہ تقریباً کتے سے ملنا جلدا تھا اور آپ کے دماغ میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ اس نے چالیس لاکھ روپے دے کر ہمیشہ کتے کی شکل ہی کیوں جوین کی تو یہ تمام تر سوالوں کا خلاصہ اسی ویڈیو کے اندر آپ کو مل جائے گا تو پیارے دوستو اس جبانی شخص نے چالیس لاکھ روپے دیتے ہوئے کتے کی ایک شکل کا ایک ایسے کپڑے سے سوٹ بنوایا جس کے متعلق یہ بھی پچان نہیں ہو سکتی کہ یہ انسان ہے جو کتا جبکہ یہ تقریباً سال سے دو سال تک اپنے گھر سے لے کر سین تک گھومتا تھا اور کتے کی شکل میں یہ تمام تر کام کرتا تھا جو تقریباً ایک کتا ہی کر سکتا ہے چھوٹے سے چھوٹے کتوں کے ساتھ کھیلتا جبکہ بڑے سے بڑے کتوں کے ساتھ بھی یہ گھومنے جاتا اور ان میں سے کئی کتوں کو پتہ بھی نہیں جلا کہ یہ کتے کی بھیس والا انسان ہی ہے مگر کئی سال کی گزرنے کے بعد ایک ایسی لڑکی کو پتہ جلا کہ یہ انسان ہے تو اس لڑکی نے اس کی ویڈیو بنائی اور اسے شیئر کے اندر لے گئی جبکہ کسی آدمی نے اسے کھانا کھاتے ہوئے جب دیکھا کہ یہ لڑکا ہے تو اس لڑکے نے اس کی ویڈیو ویرل کر دی جبکہ اس کتے والے انسان نے اس لڑکے سے موبیل چھین کر اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی اور دنیا سے اپنی شکل کو چھپا دیا اور ابھی تک بھی یہ پتہ نہیں چل پیا کہ اس کتے والے بیس کے اندر اصل میں انسان ہے کون اور اس کی کیا پیچان ہے اب بات یہ کرتے ہیں کہ اس نے کتے کی شکل اپنا ہی کیوں لہٰذا اس کا کہنا ہے کہ میں نے کروڑوں روپے کمائے میرے پاس اروپوں روپے کی ملکیت ہے لیکن آج میں میرے ساتھ کسی بھی دوست یا کسی بھی آدمی نے وفاداری نہیں کی جبکہ کتہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کے لیے وفادار رہتا ہے اس لیے میں نے کتے کی شکل اپنا لی تو معجز دوستو اس ویڈیو کا اختتام میں اسی جگہ پر کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو معلومات ہی لگی ہوگی ملتے ہیں کسی نیکسٹ آن امیزنگ ویڈیو میں تب تک لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ نیے کے بان